ہماری درستگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی تو اس روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں ہمائیو تاج کی کامیابی کے جو مرکز روداد ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فیض آوان صاحب پرنسپلز ہیں اور رازی فاؤنڈیشن کے جن کے پاس کلیل مدد میں تیاری کر کے ہمائیو تاج نے پنڈی بورڈ کو ٹاپ کیا عمر فیض صاحب سر ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب اکیڈمیز کے جو آنر ہیں وہ اچھے لڑکوں کو جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو بھی لینا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ باس اس کو ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے کیونکہ انڈ ٹائم ہے اس میں ہم کیا تیاری کروائیں اور ایک ایسا لڑکا جس نے 3-4 کلاس چھوڑ دی مدرسے میں چلا گیا دنیاوی تعلیم کی طرف اس نے دیکھا ہی نہیں اتنا بڑا چیلنج کیسے قبول کیا جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں ٹھیک ہے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیلہ شبہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہم لوگ عام عمومی اگر بات کریں اکیڈمیز والے یا جو بھی ٹویشن سینٹرز والے ہیں وہ ایسی کریم کو دونتے ہیں جو بلکل ریڈی پڑی ہو تاکہ اس کے اوپر کم محنت کر کے ہم اس سے اچھا آوٹوپٹ لے لیں ٹھیک ہے اور ان کے اوپر محنت بھی کم ہوتی ہے ریزلٹ بھی اچھا آ جاتا ہے اور اپنی پبلسیٹی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ میرے لیے ایک چیلنج سیچویشن تھی کہ مجھے مائیوں تاج کے والے صاحب یعنی چودر عابض صاحب کی کال آئی تھی کہ بھئی اس طرح ہمائیوں کا داخلہ بیجنا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک چیلنج کی سیچویشن ہے یعنی اس ٹائپ کا کہہ لیں کہ ایک سیناریو بنا ہوا تھا تو میں نے بھی اللہ تو اکل جو ہے نا اور اب کہہ لیں اللہ پہ امید تھی اور پھر اس کے بعد مائیوں تاج پہ اور اپنے جتنا بھی میرا سٹاف ہے اکیڈمی کا ان پہ بھی مجھے پورا اعتماد تھا تو میں نے یہ چیلنج کو ایک قسم کا قبول کیا اور پندرہ شابان کو جو ہے مائیوں ایک ترتیب کے ساتھ میرے پاس آنا شروع اس سے پہلے میں نے پرائیویٹ داخلہ اس کا بیج دیا تھا تو باقی سارے معاملات تو میں نے اپنے طور پر کر دیا تھے پندرہ شابان سے لے کر یہ سمجھ لیں کہ پانچ یا چھے طالباً رمضان کو پہلا پیپر شروع ہو گیا تھا تو یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اگر پچھلا ٹائم مائنس کر دیا جائے تو ہمارے بس ٹوٹل بیس دن بچتے تھے اس بیس دن کی مدت میں میں نے جو ہے کہہ لیں کہ اس چیز کو ایکسپٹ کیا اور اس کے پر منت کی اور منت کرنے کا یہ کریٹیریا تھا کہ رمضان میں پیپروں کے ساتھ ساتھ میں اس کو اس طریقے سے چلاتا تھا کہ مارننگ میں بھی کلاسز اور افتاری کے بعد بھی کلاسز یعنی کہ ڈبل کلاسز کر کے اور پھر اس کے بعد کچھ اپنے نوٹس کچھ اپنے مارڈل پیپرز اور اس طرح کا تعلیمی مواد شیئر کر کے اس کو چلایا ہے اور اللہ پاک نے کرم نوازی کی یہ سب اللہ کا کرم ہوا ہے اس میں سادزہ کی میرے مجھ سے زیادہ میرے سادزہ کی منت ہے جس میں عمر جعوید صاحب ہیں ٹھیک ہے میم ہیں ایک ساراسان صاحب تھے ان کی مینت ہے اور دیگر اسادزہ کی مینت ہے تو یہ سب کی ملی جلی مینت سے اللہ پاک نے رنگ لگایا اور ما شاء اللہ سے اس نے بورڈ میں جو ہے نا جنرل سائنس کے گروپ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے تو یہ ہمارے لئے کہنے کے بڑی عزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر ایک دفعہ اس کے والدین بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اور میرے اسادزہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں تو میں سارا کریڈٹ اپنے اسادزہ کو دیتا ہوں اپنے سے زیادہ ان کی محنت ہے سر بتائیں کہ آپ نے ہمائیوں تاج کو کیسا پایا کہ ایک سٹوڈنٹ آتا ہے عموان ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک فیلڈ سے جڑا ہوا ہے تعلیم سے وہ تو کچھ سمجھتا بوجھتا ہے بھی یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے ایک ایسا سٹوڈنٹ جس کی فیلڈ ہی الگ تھی دین کی فیلڈ سے تھا مدرسے سے تھا اب اس کو سمجھانا یہ ایک ناقابلی یقین بات ہے کیونکہ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ٹیچنگ فیلڈ سے وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا بندہ جس کا تعلق ہی نہیں اس فیلڈ سے اس کو کیسے منیج کیا یہ کیا آپ کے پاس کوئی جادو تھا یہ کیا چکر بس جادو تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کے لئے راستہ سان کر دیتے ہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کا نیت آپ کا ارادہ تو جب نیت کر لیتی رادہ کر لیا تھا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کہ یہ ایک بچہ تھا میرے پاس کافی تعداد میں بچے موجود ہیں اور سب کے لئے یہی سنیریو ہمارا رکھا ہوتا تھا کہ ہم ان کے پر انفرادی طور پر مرد کرتے تھے بچوں کو اعتماد ملینا پھر بچوں سے ان کے مسائل پوچھنا کہ بھئی کہاں پر ان کو مسائل آ رہا ہے تو مائیوں تاج کا جو ویک پوائنٹ تھا وہ دو سبجیکٹ تھے ایک تھا math اور ایک تھا english اور وہ بار بار ایک ہی وہ کہلے کے بات کرتے تھے کہ بھئی یہ دو جو سبجیکٹ ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے جو ہے نا سپلی آ جائے یا میں فیل ہو جاؤں تو میں ان کو ایک ہی بات کرتا تھا کہ بھئی سپلی بھی انسانوں کی ہی آتی ہے کوئی یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی تو آپ اپنی طرف سے فل ایفٹ کریں اور ان کو بس ایک اعتماد دیا اور ان کو اعتماد ان کا بحال کیا کہ بھئی آپ نے اپنا جو ہے نا بیسٹ ایفٹ شو کرنی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ کار تھا تیاری کروانے کا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا میں نے کہ بھئی فلان جو ہے نا چیز تیار کریں بلکہ ان کو ایک بتا دیا کہ یہاں سے یہاں تک نہیں کرنا بلکہ ان کو یہ بتایا کہ بھئی آپ نے اس کو تھرو آؤٹ کام کرنا ہے ایک تیاری کروا کے اس کو تیار کیا تو اللہ پاک نے اس چیز کو دیوانہ رنگ لگایا اور آپ کے سامنے ریزیلٹ ہے یہ کوئی دکی چوبی بات تو ہے نہیں ہے سب کے سامنے ریزیلٹ ہے اور سارا ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے بہت خوبی اچھا جب اناؤنسمنٹ ہوئی یہ آپ کو کال آئی کہ ہمائیوں تاج نے جو ٹاپ کر لیا پوزیشن آگیا تو کیا احساس آت ہے کیا آپ کو یقین تھا کہ یہ سٹوڈنٹ ٹاپ کر جائے گا بلکل یہ تو ایک کہہ لیں کہ ایسی کیفیت تھی کہ جس کو الفاظ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا مجھے تقریباً ریزیلٹ سے ایک دن پہلے غالباً پونے پانچ کا ٹائم تھا یا پانچ کے قریب قریب ٹائم تھا کہ ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آئی میں نے کہا یہ تو ٹائم نہیں ہے دفتر کے ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے خیر میں نے کال ریسیو کی تو انہوں نے مجھ سے کہا جی کیا آپ مہینو تاج کے گارڈین بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی بلکل بات کر رہوں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے مجھے یہ شک پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیپر میں کچھ مسئلہ مسائل آ گیا کوئی پیپر میں چیکنگ میں پرابلم آ گیا یا اس طرح پر مسئلہ مسائل ہے تو انہوں نے کہا جی کیا مہینو تاج کال آ سکتے ہیں فلان جگہ پر فاطمہ جنہ رومنج یونیورسٹری میں میں نے کہا نئی جی مہینو تاج صاحب تو گئے میں تبلیغ کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ تو آپ ان کو ارجنٹ نہیں بلا سکتے ہیں میں نے کہا نئی سر وہ تو کافی دور ہیں مطلب کہ بلوچستان والی سائیڈ یا کوئیٹا والی سائیڈ پر ان کے تشکیل ہوئی ہے تو وہ ممکن بھی نہیں ہے اور ہمارا ان سے رابطہ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ بتانا تھا کہ ان کی بورڈ میں فس پوزیشن ہے تو میرے موہ سے بلا وہ اختیار وہ ہیں ہیں کا لفظ نکلا اور پھر میں نے اسے ایک دوبارہ کنفرم کیا تو وہ آگے سے بورڈ کا نمائندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں جو آپ کو بات بتا رہا میں جھوٹ نہیں بتا رہا سچ ہے پھر انہوں نے مجھے ایک نمبر لکھوایا کہ بھئی یہ نمبر نوڈ کریں اس پہ آپ رابطہ کریں اور ان کو بتائیں اپنی سچویشن کہ بھئی اس طرح ہمارا سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کا انعام کس نے وصول کرنا وہ پھر آپ کو اگلا رستہ بتائیں گے تو پھر ان سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے جو ہے نمجھے بتایا کہ بھئی آپ کا سٹوڈنٹ نہیں ہے تو اس کے والد صاحب آ کے انعام لے سکتا ہے تو پھر اگلے دن سٹوڈنٹ کے والد صاحب اور میں اور ان کی والدہ ہم گئے وہاں پر جا کے تقریب میں ان کے انعام وصول کیا اور جو گروپ فوٹو بنتا ہے تمام ٹاپرز کا تو پھر وہ ماہیوں کے والد صاحب کی طرف سے خواہش ظاہر کی گئی کہ بھئی ماہیوں کی جگہ آپ جا کے بیٹھیں تو جو گروپ فوٹو بنا ہوئے جس میں تمام سٹوڈنٹس کہلیں کہ بیٹھتے ہیں انعام لے کے وہاں پر مجھے بٹھایا گیا تو یہ کہلیں کہ ایک ایڈیٹ مووی والا سین بنا ہوا تھا کہ انعام کے سکیل اے کون رہے ٹھیک ہے اور بیٹھ کون رہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے سارا کریڈٹ جو ہے ہم کہلیں کہ پھر ایک دفعہ اللہ کی ذمہربانی ہی اس کو کہہ سکتے ہیں واقعی ہم نے اپنی کوشش کی ہے اور اللہ نے ہماری کوشش کو رنگ لگایا پیچھے سار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کرم نوازی کرتا ہے اور کوئی ایک سٹوڈنٹ ایسا نکل آتا ہے کہ جو آٹسٹینڈنگ ہوتا ہے اور اس کو اتنا کیش کیا جاتا ہے اتنا کیش کیا جاتا ہے کہ لائنیں لگا دی جاتی ہیں پیچھے تو آپ کے پاس یہ ایک سٹوڈنٹ ہے یا باقی بھی سٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو اچھے نمبروں میں آئے ہیں یہ بڑا کہلیں کہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے بات اس طرح ہے کہ چوتھا سال الحمدللہ چار سال ہو گئے ہیں میرا چوتھا سال ہے اپنے سسٹم کا اس سے پہلے میرا سابقا کیریئر مختلف اکیڈمیز اور سکولز کے ساتھ ہے وہاں پر میں نے ایزا ٹیچر کام کیا وہاں پر تجربہ ہے میرا سینئر ٹیچرز کا جب سے اپنی اکیڈمی کھولی ہے الحمدللہ پہلے سال اللہ پاک نے ایک ہزار اور غالباً چوبیس نمبر کی سٹوئنٹ لکھ دیا پھر اس کے بعد ایک ہزار چوبیس پھر ایک ہزار پھر ایک ہزار بیس پھر ایک ہزار مطلب اس طرح ہزار کی لائن میں نے کافی سٹوئنٹس موجود ہیں تو آج تک کبھی پبلیسٹی نہیں کی ایک بھی بینر نہیں لگایا ایک بھی بورڈ نہیں لگایا یا ایک بھی ایون جسے کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ فیس بوک وارڈس ایپ جو کچھ بھی آئے جہاں تک ہماری رسائی ہے وہاں پر ہم نے اس کو پبلیش نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کی جو ہے نا اپنا ان کا طریقہ کار تھا وہ خود اپنے طریقے سے پبلیش کرتے تھے تو یہ تو وہ کہہ لیں کہ ہم لوگ اس کو بھی پبلیش نہیں کرنا چاہتے یہ تو بیچان صلی اللہ کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ پبلیش ہو گیا کیونکہ انعام حصول ہوا پھر سب کو پتا چلا کیونکہ کال مجھے ریسیب ہوئی ہے تو میری ریفرنس سے وہ سارا سرکل گھوم ہے تو یہ کہلیں کہ بس اس کے بعد وہ کہلیں کہ سارا راز کھل گیا ہے کہ بھئی اس سال ماشاءاللہ ہماریوں تاج کے علاوہ جو ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہیں جن کے نمبر ہیں اس میں نائن ہنڈرڈ کی لائن میں نائن فیفٹی ایٹ نائن فیفٹی ٹو دن نائن زورو نائن ٹھیک ہے اور اس کے بعد نائن زورو ون اور بہت سارے بس شمار سٹوڈنٹ ہیں نگے تقریباً میرے پاس سسٹم پچیس سے چھوئی سٹوڈنٹ موجود تھے پرنڈی بورڈ کے اور سارے ہی ماشاءاللہ جو اچھے نمبروں سے اپنے انہوں نے میٹرکولیشن کلیر کیا ہے اور کل انشاءاللہ فیڈل بورڈ کا بھی ریزلٹ آ رہا ہے تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے بھی ہمیں اچھا رسپانس ملے گا تو اب وہ کہہ لیں کہ یہ راز ایک قسم کا فاش ہو گیا کہ یہ ایک ریزلٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بے شمار ریزلٹ موجود ہیں اور میرے جو سابقہ اکیڈمیز کے ریزگارڈ ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی مارے میت پڑھاتا تھا فیزکس پڑھاتا تھا تو وہاں پر بھی میت اور فیزکس کے جو سٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ ٹاپ ٹاپ پہ کرتے تھے تو کبھی اس کو ہم نے پبلش نہیں کیا بس یہ تھا کہ ایک سسٹم چلا رہے تھے رازداری کے ساتھ چلتا آ رہا تھا پہلے دفعہ جو کہہ لیں کہ اناسمنٹ ہوئی ہے اور اس میں سارا ایک دم سے جو جسے کہہ سکتے ہیں بنا بنایا ہوا پلان تھا پیچھے سے پورا بیک اپ وہ ساروں کے سامنے آ چکے ماشاءاللہ سار یہ بہت بڑی کامیابی تھی آپ کے لیے اور ہماریوں تاج کے لیے سر لاسٹ میں آپ ان بچوں کے لیے ان پیرنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس اکثر سمجھتے ہیں کہ مارا بچہ ڈال لائن نہیں پڑ سکتا یا وہ ڈانٹتے رہتے ہیں کہ یار تم نہیں پڑ سکتے تم نہیں کار سکتے تو ان کے لیے لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی یہ بالکل جیسے کہ کل پرسنو بورڈ کی طرف سے ریزیٹ سناوں سوئے ہیں تو ایک واقعہ ملا ہے میں سننے میں آیا پھر اس کی تصدیق کی تو بڑا دکھ لگا اس بات پہ کہ لاہور بورڈ کا ایک بچہ جس کے سپلی آئی ہیں دو کے چار سپلی آئی ہیں تو گھر والے نے اس کو اتنا ڈانٹا یا جو بھی اس کو سنائیں یا باتیں کییں اس کے اوپر کہ اس نے مولے میں ٹینک کی تھی واٹر ٹینک تھا وہاں پر چاڑ کے خودکوشی کر لی ٹھیک ہے تو میں ان پیرنٹس کو ایک ہی بات کروں گا کہ دیکھیں ہر بچہ ایک ہی کیلیبر کا نہیں ہوتا ہر بچے کو اللہ باغ نے ذہن مختلف دیا ہے ہر بچے کا امتیان مختلف ہے اور ہر بچے کا شعبہ مختلف ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میٹرک میں اچھا پرفارم نہ کر سکا ہو تو کسی اور شعبے میں اچھا پرفارم کر جائے گا تو اپنے بچوں کو ہمیشہ اپریسیئٹ کریں ٹھیک ہے جنگل کا شعر جو ہوتا ہے جب تک وہ دوسرے شعر اس کو اپریسیئٹ نہیں کرتے تو وہ کینگی رہتا ہے جب اپنے اس کو مارنے لگ جاتے ہیں شعر کو شعر ہی مارنے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کے اوپر حکومت اور لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے آج ہم دیکھ لیں کہ بچوں کے اندر اتنی غیر یقینیت ہو چکی ہے کہ وہ نمبروں کی ریس میں ڈلے ہوئے ہیں بس نمبر لینے ہیں جی کسی طریقے سے ہمارے والدین نے ریمانڈ کی ہوئی ہے بس نمبر لینے ہیں کیا کرنے ہیں نمبر کو یہ نہیں پتا بس نمبر لینے ہیں اور اس سے خود پوچھا جائے بھئی آپ کا شوق کیا ہے بچے آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ کہے گا جی میرا تو شوق یہ ہے کہ میں نے تو آرٹس پڑھنی تھی میں نے تو آرٹس انڈ ڈرائنگ کرنی تھی تو میرے والد صاحب نے بچوں کا کہہ لیں کہ جو بھی ان کا ذائن میں بات ہوتی ہے وہ نہیں پوچھا جاتا بلکہ اس کے پر تھوب دیا جاتا ہے کہ تمہارے کزن نے یہ والا گروپ کیا ہے تم بھی یہ والا گروپ کرو یا تمہارے کزن نے جو انا انجنرنگ کیا تم بھی انجنرنگ کرو وہی کزن کا اپنا ذائن ہے کزن کی اپنی زندگی ہے آپ کے بچے کی اپنی زندگی ہے کسی کو دیکھ کہ اپنے بچے کی زندگی کو ڈیفائن نہ کریں خدا رہا اپنے بچوں کی زندگی کو ان کو خود بنانے دیں ان سے بھی ایک دفعہ مشورہ لیں اور پھر اپنی سوچ کو اس کے ساتھ شامل کریں اپنے بجڑ کو اس کے ساتھ شامل کریں اور پھر اس کے بعد فیصلہ لیں تو یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ تھا جس کے پر میں نے اپنے چھوٹا سا ایک نظریہ پیش کیا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس بات پر لیکن میرے نظری کیا ہے کہ جتنا میرا ناکست علم ہے تجربہ ہے اس کے مطابق یہ یہ ہے کہ آج کل جو معاشرے کی ڈیمانڈ ہے اس کو سمجھا جائے اب ہر تقریباً ادارے میں سمجھ لیں کہ ہزار نمبر تو بالکل عام سی بات ہو چکی ہے گیارہ سو میں سے ہزار بارہ سو میں سے ہزار یارہ سو یہ تو بالکل عام سی بات ہو چکی ہے لیکن معاشرے کو ہم کیا دے رہے ہیں نہ کھٹو نہ لائک بچے دے رہے ہیں یعنی کہ میٹرک میں وہی بچے اچھے پرفارم کر رہے ہیں ایف ایسی میں جا کے وہی ڈل ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ڈیریکشن نہیں تھی ٹھیک ڈیریکشن نہیں تھی میٹرک تک تو آپ ان کو دبا کے پڑھا لیتے ہیں جب وہ اپنا خود مختار ہوتے ہیں تو ان کو راستہ ہی نظر آتا بیرزگاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ لہٰذا آئندہ کے لئے یہی پیغام ہے پیرنٹس کو کہ بھئی بچوں کو جو ہے نا ان کو خود پیسلہ کرنے دیں ان سے پوچھیں ان کو اعتماد ملیں کہ بیٹا آپ کا کیا مائند ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تا کہ وہ معاشرے کا ایک اہم رکن بنیں اور معاشرے کے لئے کارامت ثابت ہوں نہ کہ وہ معاشرے کے لئے ایک وکیلے کے پڑھا لکھا جائل کی مانت بن جائیں اور ڈگری کو ایک کاغذ کا ٹکڑا بنا کے ان کے پاس رہے ٹھیک ہے؟ آج میرے ساتھ بہت سارے میرے کولیکس ہیں میرے دوست ہیں ڈگرییں لیویں ہیں اور بچارے جو ہیں نا وہ اس ٹائم میں کہہ لیں پرائیویٹ سکولز کو پڑھا رہے ہیں پچیس ہزار پر میں تنخواہ تیس ہزار پر میں تنخواہ یا بہت اچھا کوئی پڑھا رہا ہے چالیس پہ انتالیس میں پڑھا رہا ہے اب اس ٹائم پہ چالیس پہ انتالیس والا بندہ بھی سروائیو نہیں کر پا رہا لیکن میرے ساتھ ہی ایسے دوست بھی موجود ہیں جنہوں نے ایف ایسی کے بعد یا بی ایسی کے بعد پڑھائی چھوڑ کے اور اس فیلڈ کو چوز کر لیا تھا جو ان کا شوق تھا یا جن میں ان کا انٹرسٹ تھا اور آج وہ ہم سے بھی آگے نکلے میں ہیں سکسیسفل سٹوریز ہیں تو یہی پیغام دوں گا والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کی بھی سنیں ان کو بھی اعتماد میں لیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بچے آپ کے بچے ہیں لوگوں کے بچے نہیں ہیں آپ لوگوں کے فیصلے اپنے بچوں پر مسئلت مت کریں خدا آرہا یعنی یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر ہر بندے کو فکر مند دونا چاہیے تو یہ میرا پیغام ہے آپ کے چینل کے طرح تمام آڈیونز کو جتنے بھی سننے والے ہیں خدا آرہا کوئی بھی اگر اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا جی یہ تھے عمر فیض آوان صاحب پرنسپل الرازی فاؤنڈیشن اور ہمائیوں تاج کے ٹیچر ناظرین سکسس سٹوری آپ نے سنی بہت دلچسپ تھی اور حیران کن بھی تھی لیکنن آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی سٹوریز اور دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نورز میڈیا پلس